اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے جی یہ ہیں آج کی ہماری موڈل ان کو پی فور ہم نے آپ کو دکھا دیا اس کے بعد ہم نے ان کو لگائی جی 38 بیس اور 45 دونوں ہم نے مکس کر کے ان کے فیس کے اوپر لگایا لیکوڈ فاؤنڈیشن لگانا ہے آپ نے لیکوڈ فاؤنڈیشن جو جو میں اپنے سیلون میں یوز کرتی ہوں فٹ می یوز کرتی ہوں لاریل یوز کرتی ہوں میک یوز کرتی ہوں نارس یوز کرتی ہوں میں ڈیفرنٹ برینڈ کے ساتھ کام کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی لیکوڈ ہو آپ اس کے ایک دو ٹرپ لگائیں اور پورے فیس میں بیس کے ساتھ اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں بیس جتنی اچھی آپ کی ہوگی آپ کی اتنی لانگ لاسٹنگ آپ کی بیس رہے گی پاودر آپ نے خوب بھر کے لگانا ہے نوز کو آپ نے پہلے اس طریقے سے کنٹور کرنا ہے اس کی اوپر والی جو پوری ہڈی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو سیدھا بلکل لے جانا ہے تھوڑا سا ڈاک کنٹور کرنا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پھر اس کو وہ خود بخود لائٹ ہو جاتا ہے جب تک آپ باقی میک اپ کرتے ہیں تو اس لیے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کنٹور تھوڑا سا ڈاک کر لیا کریں کیونکہ اس کے بعد جب آہ یہ ایبزورپ کرتی ہے سکن تو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم ڈسٹ آف کرتے ہیں تو خود بخود لائٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیس جو ہے وہ بہت زیادہ گلو کرنی چاہیے جیسے جیسے ہماری بیس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے کا ویسے ویسے جو بیس ہے وہ گلو کرے گی سکن کے اوپر اور پاودر لگانے سے اچھا جی یہ سب سے ضروری اور امپورٹڈ بات دیکھیں ان کا فیس گول ہے اور چبی فیس ہے آپ نے اس کو ایل شیپ میں کنٹور کرنا ہے پہلے ہم نے کان کے اوپر سے بلکل لپس کے درمیان تک کنٹورنگ کی اس کے بعد جو ہے وہ ایل شیپ کے اندر کنٹورنگ کی یہ بڑا ہی ضروری اور امپورٹڈ پوائنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو بڑے ہور سے دیکھنا ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے پہلے کان کے ساتھ لمبی لین کھینچنی ہے اور پھر آپ نے اس کو ایل بنا دینا ہے ایسے تو یعنی کہ وہ دیکھیں وہ کنٹورنگ اور یہ چیز اس طریقے سے آپ نے بنانی ہے میں نے برش رکھ کے سمجھا دیا آپ کو آئی تھنگ سو سمجھ آگی ہوگی آپ کو اور کیونکہ اب اس کی سپیڈ تیز ہے اتروائیس میں کسی دن اس کو اگر آپ لوگوں کو نہ اس پوائنٹ کی سمجھ آئے تو آپ لوگ مجھے کائنلی بتا دیجئے گا ٹیکس کر دیجئے گا اور میں اس کو کسی دن لائب آپ کے سامنے چبی فیز کی کنٹورنگ آپ کو کرنا سکھا دوں گی اب آتے ہیں جی آئیس کی طرف اور آئیس آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے کوئی بھی شیڈ لگا سکتے ہیں گولڈن لگائیں یہاں پیس ہرا لگائیں نیلا لگائیں پیلا لگائیں جو دل کرتا ہے جو آپ کے ڈریسیز میں شیڈ ہے آپ وہ لگائیں کھل کے کام کیا کریں بالکل نہ گھبرایا کریں فکر نہ کیا کریں کسی چیز کا کیونکہ فکر کرنے سے یا ٹینشن کرنے سے کچھ بھی وہ نہیں ہوگا آپ کو اس کو یہ ہے کہ آپ شیڈ جتنے اچھے طریقے سے اٹھائیں گے لگائیں گے آپ کو اتنا کانفیڈنس آئے گا آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے اب آپ دیکھیں کہ میں نے جتنے بھی ٹیٹوریل آج دن تک الحمدللہ ماشاءاللہ جو بنائے ہیں جو پیج کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان میں سب ڈیفرن ڈیفرن شیڈ کے ساتھ یعنی کہ جتنے میرے پیلٹ کے اندر کلرز ہوتے ہیں میں سب لگا دیتی ہوں اور جو ہے وہ کئی لوگوں کو پسند آتے ہیں کئی لوگوں کو نہیں پسند آتے ہیں لیکن ہم نے کام وہ کرنا ہے جو آپ کے دل کو بہتا ہے آپ کو خود بہتا ہے آپ وہ کام کریں اور یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آؤٹر کورنر بنا دینے آئیز اگر چھوٹی بھی ہیں تو آپ ان کے اوپر بھی اس طریقے سے آرام سے جو ہے وہ آئی بال کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ اس کو آؤٹر کورنر بنا سکتے ہیں آپ نے آئی برو کی شیپ بنا لینی ہے آئی برو کی شیپ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اور جتنی اچھی آپ کی آئی برو کی شیپ ہوگی آپ کا اتنا ہی زیادہ اچھا جو ہے وہ آپ کا میک اپ لگے گا کیونکہ سب چیزیں دیکھیں تھوڑی تھوڑی کاؤنٹ کرتی ہیں تھوڑی تھوڑی میٹر ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ لنک اپ کاری ہوتی ہے آپ کی اگر کسی چیز میں کوئی کتاہی اور کوئی کمی رہ بھی جائے تو دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس کو منیجی بل ہو جاتا ہے کام اس لیے جی آپ ففٹی پرسنٹ میک اپ آرٹسٹ بن جاتے ہیں میں یہاں پہ جتنی سٹوڈنٹس آ رہی ہیں میں ان کو بھی یہی بات کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر بیس لگانا ہی آ جاتی ہے آپ لوگوں کو اگر بلش آن لگانا آ جاتا ہے تو آپ لوگ سمجھ لیں آنکھیں بند کر کے کہ آپ لوگ ففٹی پرسنٹ میک اپ آرٹسٹ بن جاتے ہیں اب یہ دیکھیں جو یہ شیڈ ہم نے لگایا تھا اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا دارک تھوڑا سا کلر یوز کیا اور اس کو یوز کرنے کے بعد اس کو اندر والی سائٹ پہ بلینڈ کیا یعنی کہ آئی بال والی سائٹ کے اوپر اس کو بلینڈ کیا اور دیکھیں جو ییلو شیڈ ہے جو گولڈن شیڈ ہے آپ وہ اس کو پھر سے لگا کے اس کو مینیشیبل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جی اس کو آپ کریز لائن کو آپ نے پہلے کریز لائن اس کی بنا لینی ہے اور پھر اس کریز لائن کو آپ نے اوپر سے آپ نے اس کو کرنا ہے بلینڈ اب تو آپ کو یہ زبانی رٹ جانے چاہیے کلیے فارمولے آپ نے کیسی بھی آنکھ بنانی ہے شیڈ آپ دیکھیں آپ جو پہلے بھی لگا سکتے ہیں کریز لائن آپ پہلے بھی بنا سکتے ہیں آپ بعد میں بھی بنا سکتے ہیں بہت سارے ٹیٹوریل ایسے موجود ہیں جن کے اندر ہم لوگوں نے کریز لائن پہلے سے بنائی ہوئی ہے اور بعد میں ہم لوگ شیڈ لگاتے ہیں لیکن کہیں پہ میں آپ کو یہ یقین مانی ہے کہ کہیں پہ نہیں بات لکھی ہوئی کہ آپ پہلے یہ شیڈ لگائیں بعد میں یہ شیڈ لگائیں آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ شیڈ لگائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگ مجھے میک اپ بھیجتے ہیں میں ان کو دیکھتی ہوں اور اگر مجھے اس میں کوئی خامی نظر آئے تو دیفنیٹلی میں اس کا ریپلائے کرتی ہوں ادروائز جو ہے وہ آپ لوگ سمجھ آیا کریں کہ آپ لوگوں کا میک اپ بہت اچھا ہے اور مجھے وہ پسند آیا ہے چونکہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہونے کی وجہ سے نہیں ریپلائے کر سکتی ایک ایک بندے کو اور نیکس ٹولیلز میں ضرور بتاتی ہوں جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ جو اتنی اچھی اچھی مجھے دعائیں دیتے ہیں میرے ویل ویشرز ہیں میرے کام کو سراتے ہیں میرا کام ہر طریقے سے ان کو پسند ہے میری روح سے پیار کرتے ہیں میری سر آنکھوں کے اوپر ہیں آپ لوگ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی میری آواز جہاں جہاں سنیں جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر خوشیاں دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے دیں اور یہ دیکھیں کریس لائن کو جو ہے وہ آپ نے بنا کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیچے جو لائن لگانی ہے آپ نے اس کو کسی بھی پنگ کے ساتھ کسی بھی پیچ کے ساتھ آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور اگر میں میری کبھی تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کو اگنور کر دیا کریں پلیز کبھی تھک بھی جاتی ہوں میں بھی انسان ہوں اور کوشش ہوتی ہے کیونکہ اگر میں ٹیٹوریلز اپلوڈ نہ کروں تو وہ پھر اگلے دن مجھے ٹیٹوریل ایک دو ڈیلیٹ کرنے بڑھتے ہیں دین بنانے بڑھتے ہیں تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ چاہیں تھکی بھی یہ آواز یہ ہے لیکن آپ لوگ دل میں تو ہونا اس چیز کو تو آپ لوگ سمجھتے ہونا کہ آپ لوگوں سے میں محبت کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ضرور ورکاوٹ کرتی ہوں چاہے چھوٹا ٹیٹوریل ہو بڑا ہو اچھا ہو نہ اچھا ہو لیکن جیسا بھی ہو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور آپ ایک اچھے میک اپ آرٹسٹ بن جائیں گے انشاءاللہ ابھی یہ دیکھیں ہم نے نیچے لائنر لگایا ایکوا جو ہے وہ ایکوا کے ساتھ جی لائنر لگایا یہ نیچے اور اس لائنر کو جو ہے وہ آپ نے کسی بھی شیئر کے ساتھ کر لینا ہے بلینڈ اور اس کو بلینڈنگ کرنے کے بعد آپ پھر تھوڑا سا اس کو ڈار کریں گے کیونکہ یہ کالا کالا جو شیئر ہوتا ہے یہ آنکھ کو اور بھی پرومننٹ اور بھی آنکھ کو موٹا دکھائی دیتا ہے اچھا فیل کرتے ہیں سب لوگ اس کو بلیک پسند کرتے ہیں سب آؤٹر کارنر جو ہیں اس لیے جو ہے وہ آپ یہاں پہ اس کو سا ساتھ آپ بلینڈ کریں گے اور سا ساتھ جو ہے وہ آپ اس کھیٹ کو اس کو نیٹ کرتے جائیں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کی کریز لائن بھی آپ کو دو سے تین چار دفعہ بھی بلینڈ کرنا پڑتا ہے اس لیے جو ہے وہ سپیٹ توڑی سی تیز ہوتی ہے آپ لوگ اب جو ہے وہ ٹیٹوریلز انڈرسٹینڈ کرنے لگ پڑے ہیں اب یہ دیکھیں جی آنکھ بلکل یہاں پہ سلو سپیٹ کے ساتھ بہت ہی بغیر فیلٹر کے آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوں کہ کتنی اچھی بلینڈ ہو گئی کتنا اچھا جو ہے وہ آنکھ کا جو ہے لگ رہے سارا سین اس کے بعد آپ لائنر بلکل سا سا جو چھوٹی ہیں پفری آئیز ہیں اور ان آنکھوں کو آپ نے بہت ہی بھاریک لائنر کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ لائنر لگانا ہے تاکہ جو ہے وہ لائنر جب آنکھ کھولے تو وہ اوپر نہ لگے تو اس لیے آپ نے یہ بڑی ڈیپتھ والی آئیز کے اوپر بھی آپ کوشش کریں کہ صرف جو ہے وہ چوڑا اگر لائنر آپ نے لگانا ہے تو اس کو اوپر سے بلٹ کر دیں تاکہ وہ آنکھ اگر اوپر کلائن کرتا ہے یا موڈل کرتی ہیں یا برائیڈ کرتی ہیں آپ کی تو وہ اوپر شیڈ نہ لگے آپ یہ دیکھیں اس کو اندر باہر سے آپ نے اچھے طریقے سے بلیک کر لینا ہے آج کل یہ فیشن میں برائیڈل کا براد میک اپ کے اندر یہ بڑا ان ہے آپ اس کے اندر کاجل بھی لگا سکتی ہیں آپ اس کے اندر ہاشمی کاجل بھی لگا سکتی ہیں آپ سویو ٹچ کی پینسل یوز کر سکتی ہیں آپ لاریل کی پینسل یوز کر سکتی ہیں اور آپ براؤن ایکوا کے ساتھ بھی کام کر سکتی ہیں گھبرانا نہیں ہے بلکل بھی جو بھی شیڈ ملتا ہے جس طرح کا بھی ملتا ہے کام کریں کام 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 کریں پریکٹس کریں اور اپنا نام بنائیں اپنا نام کمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپری رحمت نازل فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تمامین اچھا جی اس طریقے سے آنکھوں کو بالکل نیچے اوپر سے آپ نے اچھے طریقے سے اس سائٹ کو بھی آپ نے بلینڈ کر لینا ہے یہ نیچے نیچے والی لائن کو ہمیشہ بلینڈ کرنا ہے پورے لائنر کو نہیں بلینڈ کرنا اور جو نئے لوگوں نے جنہوں نے ہمیں سسکرائب کیا ہوئے ان کے مجھے ٹیکس آ رہے ہیں بیس لگانا بتا دیں کنٹورنگ کرنا بتا دیں آپ کائنلی پرانے ٹیٹوریلز دیکھیں گے ہمارے شروع والے تو بیسک سے لے کے یہ تو ابھی پروفیشنل میک اپ سم کلاسز یہاں پہ ابھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں جتنا بیسک کام ہے وہ سب ہم بتا چکے ہیں آپ لوگ پرانے ٹیٹوریلز دیکھیں کچھ لائف ٹیٹوریلز کے اندر بیس لگانا کنٹورنگ کرنا شیپ بنانا لپس بنانا یہ سب چیزوں کے اوپر الگ الگ سے ڈیٹیل ویڈیوز موجود ہیں آپ یہ دیکھیں جی اس کو ساتھ ساتھ آپ نے لائنر لگاتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو بلینڈ کرتے جانا ہے جتنی اچھی آپ کی بلینڈنگ ہوگی آپ کا میک اپ اتنا ہی اچھا اور خوبصورت آپ کو لگے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بلینڈنگ کے اوپر آپ کے انٹرسٹ کے اوپر کہ آپ کتنے انٹرسٹ کے ساتھ کام لے رہے ہیں آپ ساری چیزوں کا ایک دفعہ سکیچ تیار کرتے جائیں اور لاس کے اوپر پھر آپ لاس فنشنگ جب کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس چیز کے اندر کمی ہے کوئی شیٹ زیادہ ہے کم ہے اوپر ہے نیچے ہے پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اس کو ریفریش بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ جب ہیر ڈو ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کو پکچر بناتے ہیں تو اس پکچر کو بنا کے آپ لوگ دیکھا کریں کہ کہاں کہاں پہ غلطی آ رہی ہے اور کہاں کہاں پہ ہمیں امپروو کرنا ہے آپ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں جو بھی لڑکیاں میرے پاس بھی آتی ہیں ان کو بھی میں یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے کام کے اوپر فوکس کریں غلطی کریں گے تو غلطی سے سیکھیں گے اگر آپ لوگ کریں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی کام ہے چاہے لپس بنانے کا ہے چاہے آئس بنانے کا ہے تو کچھ عرصہ لگتا ہے پرفیکشن کے اندر لیکن اس کے لیے آپ کو دن رات جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے دن رات آپ کو کام کرنا پڑتا ہے دین جا کے آپ ایک اچھے میک اپ آرٹس بن سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنی محنت بھی جاری رکھیں اپنی دعائیں بھی جاری رکھیں اپنے دل کو بھی تھوڑا سا بڑا کریں اور جو ہے وہ خوب محنت کریں لوگوں کے کام کی تعریف کریں لوگوں کے کام کو سراہیں اور ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں تو آپ لوگوں کے لیے راستے ہموار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ راستے ہموار کر دیں گے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں یا کچھ بھی تو پلیز اس چیز کا اس بندے کو بار بار ریلائز مت کرایا کریں کیونکہ وہ چیزیں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں کچھ کام انسان اپنی آخرت کے لیے بھی کرتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے چیزوں کو ماف کرنا سیکھیں دل کے اندر کوئی بات نہ رکھیں اور جو ہے وہ ہر ایک کا احترام اپنے دل کے اندر کریں چاہے کوئی آپ کے بارے میں کوئی بھی سوچ رکھتا ہے بٹ آپ کو اپنی سوچ کو اچھا بنانا ہے اور آپ خود سے اپنے آپ کو اچھا تب بنائیں گے جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی اور آپ کا کام اچھا ہوگا اس لیے جو ہے وہ سب کے لیے اچھی اچھی دعائیں دیں اور آپ کو پتا ہے کہ مولا علی کا کال ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر کسی کو جو ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اچھے جو ہے وہ اخلاق کا پیش آنا خوش اخلاق کی آپ کی سمائل یہ چیزیں بڑی ہی آپ کو کامیاب زندگی کے اندر بناتی ہیں تو یہ دیکھیں جی اس ہیر ڈو کا آپ کے سامنے ٹیٹوریل بھی لائیو ہم لے کے گئے تھے اس ہیر ڈو کو ہم نے لائیو کرنا آپ کو سکھایا تھا اگر آپ لوگوں نے اس کے اندر دلچسپی لی ہوگی تو آپ بھی اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی نیٹ جو ہے وہ ہیر ڈو بنا سکتے ہیں جی اب یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ہے کتنا نیٹ ہے اور یہ آپ کو لائیو اس دن بتایا تھا ٹیٹوریل آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا سینڈ کر دیں شیئر کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری موڈل کے کپڑے ہماری موڈل کی جیلری ہماری موڈل کا ہیر سٹائل سب کچھ آؤٹ کلاس ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اور ان موڈلز کا بھی بہت شکریہ کہ جو خود سے میرے ساتھ کوڈینیشن کرتی ہیں خود سے ہمارے سیلون میں آتی ہیں ان کو ہمارا میک اپ بہت پسند ہے اور جو ہے وہ یہ کلیبریشن کرتی ہیں ہمارے ساتھ تو یہ بھی بڑی ایک آنر کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس خود لوگ چل کے آتے ہیں کہ جی آپ کا میک اپ ہمیں بڑا پسند ہے اور ہم آپ کی موڈل بننا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کلیبریشن شوٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لیے اچھا ڈریس ارینج کروں اچھی جیلری ارینج کروں اچھا میک اپ کروں اور اچھا اس کا شوٹ ہو تاکہ وہ وائرل ہوں اور ان کو نیکس جو ہے وہ اپنا کام مل سکے موڈلنگ کے لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ڈریس تھا بہت ہی خوبصورت موڈل کا میک اپ ہوا بہت ایلیگینٹ سی لک آ رہی تھی اور یہ دیکھیں ایزی ایزی ٹیکنیکس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کوئی میں گھما پھر آ کے آپ کو نہیں بور کرتی کہ آپ لوگوں کو سمجھی نہ آئے سمجھاتی ہوں مجھے امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا اپنا ڈھیر سارا آپ لوگ خیال لکھیں اور خوب اچھے اچھے کام کریں پریکٹس جاری رکھیں ڈیلی بیسیز پر پریکٹس کیا کریں ڈیلی بیسیز کے اوپر وہ آپ لوگ اپنے ہیر سٹائل کی پریکٹس کریں اب تو دیکھیں ہم ہر دوسرے دن آپ لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ میں ہیر سٹائل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں تو اب تو دیکھیں لائیو ہم آپ کو ہیر سٹائل کے لیے بھی لے جاتے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال لکھیں ڈھیر ساری دعاوں کے ساتھ اور ہیر سٹائل کی لازمی پریکٹس کریں کیونکہ ہیر سٹائل کی آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو دن ہی آپ کو ہیر سٹائل بھی آئے گا کوئی بھی کام ہے جب تک آپ جو میرے پاس سیلون میں بچیاں سیکھ رہی ہیں ان سب کے لیے بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے جو دیکھتے ہیں جو سیکھتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے یہ دیکھیں اس موڈل کا بہت ہی خوبصورت ڈریس تھا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ اور یہ بہت ہیپی تھی اور جاتے ہوئے دو تین دفعہ مجھے گلے لگایا کہ آپ بھی مجھے آپ کا میک اپ بہت پسند آیا کہتی میں نے آج دن تک جتنے بھی سیلون سے شوٹ کیے اور اس دن لائیو بھی انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بہت بڑی لک کر دیتے تھے اور آج کے میک اپ میں میری لک وہی آ رہی ہے جو میں ہوں اور مجھے کہتی بہت ہی اچھا لگ رہا تو دیکھیں یہ لوگوں کے الفاظ جو ہیں کہ میری لیے بڑے ہی آنر والی بات ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر چیز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ بتایا کریں کہ اب آپ کو کس ٹائپ کا ہیسٹائل چاہیے کس ٹائپ کا میک اپ آپ لوگوں نے سیکھنا ہے کس طرح کے شیٹ کے ساتھ میں کام کر کے آپ کو دکھاؤں تینکیو اللہ حافظ